بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منظر نقوی بیزم کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آج چوتھا روز ہوگا اور چوتھے روز بھی دو میچز کھیلے جائیں گے جس میں نیترلینڈ اور نیمیویا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جبکہ دوسرے میچ میں آئلینڈ اور سلنکا مدد مخابل ہوں گے نیترلینڈ اور نیمیویا کے میچ کی تو خیصے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں ہاری ہوئی ہیں اپنے پہلے پہلے میچز البتہ دوسرہ میچ جو آئلینڈ اور سلنکا کے درمیان کھیل جائے گا وہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ دونوں ٹیموں نے پہلے میچوں میں کامیابی حاصل کی سلنکا نے نیمیویا کو ہرایا تھا ساتھ وکنوں سے اور اتنے ہی مارجن سے آئلینڈ نے شکر دی تھی اپنے ہاری ٹیم کو تو بہت اچھے مقابلے کی توقع ہے سلنکا اور آئلینڈ کے میچ کے درمیان اور جو بھی ٹیم جیتے گی اس بات کا بھی فیصل ہوگا کہ کون سے ٹیم اپنے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی ہے کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ جب سپر ٹیل میں دونوں ٹیمیں رسائی حاصل کریں گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے ٹیم گروپ اے میں جاتی ہے اور کون سے ٹیم گروپ بی میں جاتی ہے تو وہاں بھی کیونکہ خاصی ٹگڑی ٹیمیں موجود ہیں تو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ دونوں ٹیمیں کیا پوزیشن حاصل کرتی ہیں اپنے گروپ میں توقع ہے کہ سلنکا اور آئلینڈ کے درمیان اچھا میچ ہوگا اور آئلینڈ کی ٹیم تو بڑی فارم ہے جن کے بولاک کرٹس کیمپر نے چار گینوں پر چار وکٹے حاصل کرتی پچھلے میچ میں وہ ایک قطعناک بولاک کے روپ میں سامنے آئے ہیں سیونٹ میں تو سلنکا کے بیٹسمنوں کو ان سے بچ کر کھیلنا ہوگا اور اتیاط سے کھیلنا ہوگا تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے کہ سلنکا کے بیٹرز جو ہیں وہ شاید کم اسکور پر آؤٹ ہو جائیں یا اس طرح کی کوئی غلطی کریں کہ آریش بولر جو ہیں وہ ان کو پھسانے میں کامیاب جائیں تو ایک اچھے مقابلے کی توقع ہے ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں میچز کی کیا نتائج رہے انشاءاللہ یہ ہم آپ کو پوسٹ میچ میں بتائیں گے